موسیقی کاروان ٹی وی ہر پل آپ کے ساتھ آل انڈیا اتحاد ملت کونسے کے راشتری یا دھیکس مولانا توقید عزا صاحب ہمارے بیچ ہیں میں ان سے اگزائز کروں گا کہ ہمارے کاروان ٹی وی چینل کے مہمان بندے کی مندوری دیں بہت شکریہ کاروان ٹی وی ہر پل آپ کو کام کر سکتے ہیں یوں تو مولانا توقید عزا صاحب کسی تارف کے محتاج نہیں دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں آپ نے اپنی پہچان بنائی ہے نہ صرف اتحاد ملت بلکہ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس خاندان کا دنیا میں ایک عالی مقام ہے اور آپ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں میں اپنے کاروان ٹی وی چینل کی جانب سے آپ کا خلو سے دن سے استعمال کرتا ہوں حضرت جب بولتے ہیں تو آپ کے لفظوں میں خوشبو مہتتی ہے آپ کا لہجہ اتنا ہلاوت ہے اتنا میتھا ہے کہ جب آپ اپنے لفظوں کو بیان کرتے ہیں تو میتھاس تکتی ہے آپ ایک ایسی مکنہ تیسی شخصیت ہیں چونگیے بیپ تک میگرینٹ پرسنالٹی کہ جو ایک بار آپ کے سمپرک میں آ جاتا ہے آپ کا ہو کے رہ جاتا ہے آج ہمارے بیچ ہیں مولانا توقید عزیزہ شاہد میں زیادہ اور کیونکہ وقت کی قلت ہے تو میں زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہوں ہوں میں سیدھے سے اپنی بات پر پہنچ رہا ہوں حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آلنگیا اتحاد ملت کون سے کھڑا کرنے کے آخر آپ کو کیا حضرت ہوئے نہیں جیسا کہ تنظیم کے نام سے ظاہر ہے مسلمانوں میں جو بچاؤ بٹوارے بانی اسلام جب تشریف لائے اور نبوت کا اعلان فرمایا اس سے پہلے لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے برادریوں میں بٹے ہوئے تھے اور خونی جنگیں گوا کرتی تھیں لیکن بانی اسلام تشریف لائے لوگوں کو مسلمان بنانا شروع کیا اور جو مسلمان بنتا گیا وہ ان بٹواروں سے قبیلوں کی جنگوں سے اور تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر ایک اور نیک مسلمان بنتا چلا گیا تو آج چودہ سو برس کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب ہم جاہل تھے جب اسلام ہمارے پاس نہیں تھا اس وقت ہم جتنے بٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے اس سے زیادہ آج ہم مسلمان ہونے کے بعد بکھر چکے ہیں اور بڑھ چکے ہیں اور اس بکھراؤ اور بٹوارے کا فائدہ دوسری اقوام اٹھا رہی ہیں اور ہمارے تقسیم کی وجہ سے ہم پر حاکم بن گئی تو اگر مسلمان متحد ہوگا اقتاقت بنے گا اور اپنے ملک کے بفات میں کام کرے گا ملک کے لیے کام کرے گا تو اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ اتحاد زندگی ہے روح اور جسم کا اتحاد ہے تو ہم زندہ ہیں اور روح اور جسم جس دن جدہ ہو گئے اس دن ہم مردہ ہو جائیں گے تو اگر مردہ نہیں رہنا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد یہ وقت کی اہم ضرورت ہے ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے اتحاد کا دامن تھاننا چاہیے اور اللہ کا حکم ہے رسول اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھان لو اور آپ اس نے اپنے احبت کرو ہم برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں ساری پتھان میں بٹے ہوئے ہیں اور مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں مسلکوں کے عقیدوں کا بٹوارہ اپنی جگہ لیکن جہاں بات اسلام کی ہو ملک کی ہو تو ملک کے بفاد میں تمام مسلمان سمجھے جانے والے لوگوں کو متحد ہو کر کھڑا ہونا چاہیے یہ اور بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہ جانے تو شیعہ ہے تو سنی ہے تو اہل حدیث ہے تو وہاں بھی ہے تمہارا عقیدہ تمہارے ساتھ میرا عقیدہ میرے ساتھ لیکن جہاں ملک کی بات آئے گی بلد کی بات آئے گی اسلام کی بات آئے گی ہر سب متحد ہیں اور متحد رہ کر ہم اپنے ملک و قوم کا قابل یہ میرا اگلا سوال ہے حالانکہ سوال بہت ہے لیکن وقت کی اقلت ہے میں بہت سنچی بریف سوال کر رہا ہوں جیسا کہ ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے تو جب انسانیت لڑجتی ہے اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہر باشعور شخص کی جو کیفیت ہو سکتی ہے یا جو اس کے حساسات ہو سکتی ہے اس سے جدا میرا حساس نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں جو بازمیر لوگ ہیں جو باشعور لوگ ہیں وہ ملک میں جو نائنسانیتیاں زیادتیاں ظلم تشدد بیمانیاں تاثب نفرت یہ جو محول بنایا جا رہا ہے اس سے ہر باشعورات ہر بازمیرات اس سے تقریف محسوس کرتا ہے اور یہ معاملہ ہندو اور مسلمان کا نہیں ہے یہ معاملہ انسانیت کا ہے میں آج یہ محسوس کرتا ہوں کہ ملک کی اور ہمارے صوبے کی سرقہ پر اصطورمت بیمانیوں پر آماتا ہے ظلم و تشدد پر آماتا ہے زبردستی مزار توڑ دیا جاتا ہے زبردستی مزار پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے پھر ہم خوشحامت کرنا پڑتی ہے پھر ان کا بڑا احسان ہو جاتا ہے کہ چلیے ہمیں اتنا چلیے مزار بنوا دیتے ہیں تو یہ ظلم یہ زیادتیاں یہ برداشت نہیں کی جا سکتی ابھی تک عوام کی بات تھی اب سجادوں کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے سجادگان سے عوام جڑی ہوئی ہے اگر سجادہ بے عزت ہوگا تو پوری عوام بے عزت ہوگی تو عوام کی عزت اور احترام بحال رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے علماء اور اپنے سجادگان کی عزت کا خیال رکھیں اور ان کی عزت پر اپنی جان و مال نشاور کرنے کا جذبہ رکھیں آج رامپور کے درگاہ جمعاللہ رحمت اللہ علیہ کے سجادہ کو اعلیٰ حضرت سے بھی سقریباً ڈھائی سو ڈھیر سو سال پرانی درگاہ ہے اس کے سجادہ کو جھوٹے اعظام لگا کر گرفتار کیا گیا ہے میں نے مانگ کی ہے کہ اگر کل تک انہیں نہیں چھوڑا جاتا ہے تو کل گیارہ بجے انشاءاللہ میں اپنے ساسیوں کے ساتھ گرفتاری دوں گا اور یہ احساس تب تک جاری رہے گا جب تک ان بے ایمانیوں سے یہ لوگ توبہ دا کرتے ہیں پس میرا ایک آخری سوال میں آپ کی ذہمت تمام میں کیمرائمین حضیفہ خان کے ساتھ ریپورٹر کاروائی ٹی وی سرفراس خان میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بھارتی راجنی کس دشاہ میں جا رہی ہے بھارتی راجنی تھی ڈکٹیٹرشپ دشاہ میں جا رہی ہے اور عالم یہ ہے کہ ہٹلر جیسے تانہ شاہوں کو آج کی ہمارے حکمرانوں نے چاہے اتر پردیش والے ہوں یا کیندر والے ہوں انہوں نے ہٹلر جیسے تانہ شاہوں کو شرم سار کر دیا ہے کسان سی اے والے کس نے تکلیف میں احسجاج کرتے رہے نہیں سنا گیا کرونا نہ آیا ہوتا تو شاید ہم آج بھی دھرنے پر بیٹھے ہوتے اور انشاءاللہ بیٹھیں گے کسی بھی قیمت پر سی اے کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا آج کسان اپنی مانگوں کو لے کر ایسے بے رحم حاکم ہے کہ وہ اپنی مانگوں کو لے کر حکومت سے درفاز کر رہے ہیں دھرنہ دے رہے ہیں آج تقریباً تین مہینے ہو گئے حکومت نے ان کی طرف توجہ نہیں دی ہے ہمدردی سے نہیں دیکھا ہے ہمدردی تو الگ بات ہے کیسی گڑاکے کی تھنڈ ان دنوں میں تھی اور اس وقت میں ان ظالموں نے ان مظلوموں پر ان غریب کسانوں پر پانی کی بوچھا رہے ہیں گولی مار دیتے وہ آسان موت تھی لیکن تھنڈ میں پانی سے بھگو کر تقریب سے بیمار ہو کر جو مر گئے ایڈیا رگڑ کے مر گئے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے میں کہتا ہوں ایسا ظلم ایسے ذاتی شاید ہٹلر کے زمانے بھی نہ ہوا ہو جو آج ہندوستان میں ظالم حکومت ہے اس ظالم حکومت کے خلاف بیداری کا اندولن چلانے کی ضرورت ہے کسان اپنا کام کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اپنا کام کریں گے اور ہمارے فرد جمالی صاحب کو بھی وہ انسانیت کے ناتے کے کسان سڑکوں پہ بیٹھا ہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہم ان کی حمایت کر دیں اگر وہ کسانوں کی حمایت کے لیے نہ گئے ہوتے تو شاید ان کے جھوٹے مقدمے لگا کے ان کو گرفتار نہ کیا گیا ہوتا آج ان کو جھوٹے مقدمہ صرف اس لیے لگائے گئے کہ وہ کسانوں کی حمایت کے لیے گئے میں بھی کسانوں کی حمایت کر رہا ہوں اور کسانوں کی حمایت کے لیے فرد جمالی کی گرفتاری کی مخالفت کے لیے اور اپنی زبان کی آزادی کے لیے اپنی سوچ کی آزادی کے لیے میں احتجاجا کل انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرفتاری دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ میری اس گرفتاری کا میرے ذلے میں میرے صوبے میں اور میرے ملک میں ایک اچھا میسیج آئے گا اور اچھی راہ بنا رہے میں ہم کامیاب ہوتا دیں گے حکومت جب تک ہماری مانگوں کو نہیں مانے گی انشاءاللہ یہ ہمارا احتجاج جاری رہے گا حکومت جب تک کسانوں کی مانگوں کو نہیں مانے گی انشاءاللہ ان کا بھی احتجاج جاری رہے گا اور کسان وہ تین کالے قانون جب تک واپس نہیں دی جائیں گے اسی طرح دھرنے پر بیٹھا رہے گا اور ہماری حمایت انہیں ان کی مانگیں مانے جانے تک ان کو جاری رہے گا یہ گوھر گو شکریہ کاروان ٹی بی کے آپ میں امان بنے میں آپ کا بہت شکریہ جانوں کی مولانکو کی رضا صاحب شکریہ کاروان ٹی بی ہر پل آپ کے ساتھ